اسلام علیکم گئیس کیسے ہو آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہیر ایسے سریز کیسے گھر پر بنائے جا سکتے ہیں اور یہ بٹر فلائے جو ہیر سٹیل میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتی ہیں تو یہاں بہت ہی کم بجیٹ میں بہت زیادہ کانٹیٹی میں ہم بٹر فلائے گھر پر اور ہیر ایسے سریز میں الگ الگ ڈیزائن سے ہم نہ بنا سکتے ہیں تو یہاں یہ ایک سال پہلے کی بات ہے کہ نا مجھے ہیر سٹیل کا جو ہے آرڈر آیا تھا اور میرے کلائن کو جو نا ہیر میں نا بٹر فلائے لگانے تھی تب نا بٹر فلائے کی کافی ٹرینڈ تھی اور ہیر سٹیل میں کافی بٹر فلائے یوز ہوتی تھی ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ میں نے جب پرچیس کی بٹر فلائے تو فائیو ہنڈریٹ کی نا مجھے بارہ بٹر فلائے ملی جو میں آپ کو بتانے لگوں گی کہ یہ میں نے جب ہیر سٹیل میں لگا ہے تو اس کی جو پین تھی اور یہ بالکل بھی کولیٹی وائز ٹھیک نہیں تھی ٹھیک ہے وہ تو میں نے ارجن تھا میں نے لے لیا بھر میں نے یہ دیکھی یہ میں نے ایک سال پہلے پرچیس کی تھی یہ میں نے فائیو ہنڈریٹ کی بارہ بٹر فلائے لی تھی اچھے یہ خوبصورت لگتی تھی لیکن یہ فائیو ہنڈریٹ کی بارہ بٹر فلائے کافی ایکسپینسیو مجھے لگی اور یہ پیچھے اس کی جو کلپ ہے وہ بہت ہی ایک بار یوز کرنے سے ہی ٹوٹنے لگی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ایک بار گھر پر ٹرائے کروں بٹر فلائے بنانا تو آپ مانیے میں نے گھر پر بنائی اور بہت زیادہ کانٹیٹی میں بھی بن گئی اور جب میں نے ہیر سٹیل میں لگائی تو بہت زیادہ خوبصورت لگی تھی اچھا یہاں میں نے کوئی بھی فیلٹر یوز نہیں کیا اور آپ کے پاس چوبی ہو گر میں لیس ہو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا جو ہے پرینٹیٹ کوئی ایسا کپڑا ہو یا شائننگ والا کوئی ایسا کپڑا ہو آپ جس سے چاہے بیسے بٹر فلائے بنا سکتے ہیں اچھا یہاں میں بہت زیادہ پروفیشنل نہیں ہوں ان سب چیزوں میں بہت یہ ہے کہ میں نے جب بنایا تو میرے سے بہت ہی اچھے سینا اور آسانی طریقے سے یہ ساری چیزیں بن گئے تو یہ تار تھوڑا سا موٹا ہے آپ اس طریقے کا موٹا تار لے لیں اور ایک میں نے اس طریقے سے بلکل بارک والا تار لے لیا تھا اب مجھے اس کا پرائز بہت زیادہ دھیان میں نہیں ہے کیونکہ میں نے اسے ایک سال پہلے پرچیس کیا تھا لیکن کافی کم بجیٹ میں مجھے ساری چیزیں آ گئی تھی اچھا یہ کلپ جو تھی کلپ بھی ہے نا فائیو روپیز کی کلپ تھی اور اس کی سائز نا جو بزار کی ہم ہیڈ ایسے سیڈس لیتے ہیں اس میں جو کلپ آتی نا اس سے کافی اچھی یہ کلپ تھی تو یہاں ہم ایک کپڑا لے لیں گے جیسا آپ کے پاس ہو آپ کو جیسے پسند ہو اس ٹائپ کا ہم کپڑا لے لیں گے بٹر فلائے آپ اپنے حساب سے بڑی یا چھوٹی بنا سکتے ہو اب میں نے جو پرچیس کی تھی ریڈی میٹ بٹر فلائے اسی کی پیچھے سے میں نے پین نکال لی تھی اور اس طریقے سے میں نے بٹر فلائے جو ہے میں نے ڈرو کر لیا تھا ایک کپڑے پر اور اسے ہم اچھے سے ڈرو کر لیں گے اچھا اگر آپ کے پاس کوئی نیٹ کا کپڑا ہو یا آپ کے پاس کوئی ایسی لیس ہو اس کی بھی بٹر فلائے بہت زیادہ پیاری لگتی ہے تو یہاں دیکھیں میں نے جو ہے بٹر فلائے کو بنا لیا تھا اسے اچھے سے میں نے ڈرو کر لیا ہے اب ہم اسے اچھی سیپ میں کٹنگ کر لیں گے یہ بنانا سٹارٹ کیا تو مجھ سے اچھی خاصی جو بٹر فلائے ہیر ایسے سریس کافی میں نے بنائی تھی شورٹ ویڈیو بھی ڈال لیتے تو یہ بن گئے اب یہ ہوتا ہے کہ پارلر میں جب کسٹمرس آتے ہیں ان کی ڈیمانڈ کافی ہوتی لیکن اتنا وہ پیمنٹ نہیں کرتے اگر ہم ریڈی میٹ ساری چیزیں لینے جاتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے تھوڑا سا ہم جھگاڑ کریں اور گھر پر تھوڑی سی ہم ہیر ایسے سریس بنا لینا تو وہ بہت ہی آسان طریقے سے بن بھی جاتی ہیں اور نہ کانٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہیں اچھا یہاں میں نے ایک پتلا والا تال لے لیا ہے اسے ہم نہ ٹویسٹ کریں گے اچھا اسی ٹویسٹ سے ہم بہت سارے ہیر ایسے سریس بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ایسی کوئی ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا میں سمینا اور ساری ویڈیوز بھی بناوں گی تو یہاں جو ہے میں نے اس طریقے سے ایک چھوٹا سا تال پتلا والا لے لیا تھا اور اس طریقے سے ہمیں اسے سٹک کرنا ہے تو ہم نہ اسے میزرمنٹ وغیرے زیادہ نہیں کریں گے بس انداز نہیں میں نے اسے اس طریقے سے دو تال لیے تھے اور یہ پیٹرن ہمیں بنانے تھے تو یہاں نہ آپ نہ فلاور وغیرے بھی بنا سکتے ہو جیسا آپ کا دلو بہت زیادہ ہیر میں لگنے کے بعد بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور نہ یہ کپڑا بھی اتنا زیادہ شائن کر رہا ہے لیکن ابھی نہ ویڈیو میں اتنا نہیں پتا چلتا تو یہاں دیکھیں تار کو اس طریقے سے ہمیں ٹویسٹ کرنا ہے اور آگے کی سائٹ تھوڑا سا ہمیں باقی رکھنا ہے تاکہ ہمیں ڈائمنٹ لگانے کے لیے جھگہ تھوڑی سی چاہیے ٹھیک ہے تو بس یہ اتنا اسے ٹویسٹ کرتے کرتے بس اتنا سا ہمیں نہ رکھنا ہے باقی کہ اچھے سا ہم ڈائمنٹ لگانے سے سٹک کر لیں تو بس یہ میں نے دو اتار کو اس طریقے سے میں نے بنا لیے ہیں تو یہاں پہ لینا اس کلپ پر بٹر فلائی کو رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کہیں سے کلپ بڑی یا کچھ دیکھتی تو نہیں ہے اسے ہم ہائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اچھا یہاں بٹر فلائی جو ہے نا بلکل ابھی سوفٹ ہے اس کا اتنا زیادہ لک نہیں آ رہا ہے تو یہاں میں نے جھگار کر کے کیا کیا تھا نا پیچھے پتلے سے دو تار کو سٹک کر دیا تھا تاکہ دیکھیں اس طریقے سے بٹر فلائی پوری اس کا کپڑا جو ہے نا پورا سٹریٹ نہیں رہ پا رہا تھا تو یہاں میں نے تار پتلے پتلے لگا دیئے تھے سٹک کر دیئے تھے تاکہ یہ بٹر فلائی کا جو گیٹ اپ زیادہ آنے لگا تھا تو یہاں میں نے موٹا والا تار جو تھا وہ میں نے دونوں سائٹ سٹک کر لیا تھا آپ اپنے حساب سے تھوڑا زیادہ کم جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس حساب سے آپ تار کو سٹک کر لیں تو یہاں ہم تار کو سٹک کرنے کے بعد تھوڑا سے ڈرائ ہونے دیں گے اور پھر آگے ہم اس کا پروسس کریں گے اور پھر آگے ہم اس کا پروسس کریں گے کر رہا تھا کہ مجھے زیادہ ڈائمنڈ لگانے کی ضرورت نہیں تھی تو یہاں ہم اس طریقے سے ڈائمنڈ سٹک کر لیں گے تو یہاں ہمیں بہت ہی ایزی ویسے آپ کو ڈائمنڈ سٹک کرنا بتاؤں گی تو یہ ٹرک ایسی ہے کہ آپ نہ اس تار پہ نہ گلو لگا لیا آپ نے اور ڈائمنڈ کو ہمیں الٹا کرنا ہے اور اسے نہ بس اس تار کو آپ کو اس طریقے سے پریس کرنا ہے تو یہ نہ ڈائمنڈ بہت ہی ایزی ویسے سٹک ہو جائے گا تو یہاں میں نے دونوں ہی تاروں میں اس طریقے سے ڈائمنڈ لگا لیا اچھا یہاں اپنا بٹر فلائے کے اندر آپ کلیپ لگانے کے پہلے بھی آپ اس تار کو نہ سٹک کر سکتے ہو وہ اپنی حساب سے اپنی جوہار سے ہے کیسے بھی کر کے ہم سٹک کر لیں ضروری نہیں ہے کہ نہ پہلے آپ کو سٹک کرنا یا بعد میں جیسے آپ کو کمفورٹیبل لگے تو یہاں میں نے کلیپ لگانے کے پہلے بھی جو ہے نہ اگر یہ تار ہم سٹک کر لیتے ہیں تو بہت آسان ہی رہتی ہے اور آپ چاہیں تو آگے بھی اسے نا ہم بٹر فلائے کے آگے بھی اس طریقے سٹک کر سکتے ہو جیسے آپ چاہیں ویسے تو یہاں میں نے گلتی سے پہلے میں نے کلیپ سٹک کر لیا تھا لیکن چل سکتا ہے یہاں ہم آگے یہاں سٹک کر لیں گے اور اسے تھوڑی دیر ہمیں سٹک کرنے کے بعد پکڑنا ہے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے تو بس اپنے حساب سے تھوڑا سا اسے شیپ دینا ہے راؤن میں اور یہاں ہم اسے اچھے سے اسے چھپکا لیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں ڈائمنڈ لگانے کے بعد یہ بٹر فلائے ریڈی ہو چکی ہے اب آپ کسی بھی ہائر سٹیل پر اس بٹر فلائے کو لگائیں یہ بہت زیادہ پیاری لگتی ہے اور اگر آپ کو ہیر ایسے سریز کے اور بھی ویڈیوز چاہیے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کیجئے گا میں آؤں گی انشاءاللہ بہت سارے ایسے جو گھر پر آسان طریقے سے ہمیں ہیر ایسے سریز بنا سکتے ہیں تو بس اگر آپ کو میلے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا میں آؤں گی بہت سارے ویڈیوز کے ساتھ اپنا خیال لکھے گا دعا میں یاد لکھے گا اللہ حافظ موسیقی